السلام علیکم سٹوڈنٹس ایم یور میتھمیٹکس ٹیچر لکمان احمد ٹوڈے اوار ٹاپکیز فائنڈنگ سب سیٹ آفا سیٹ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب سیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہیں کسی بھی سیٹ کا تو ہمارے پاس پہلے ایک سیٹ ہے ٹو فور اس کا ہم نے اس کے جو پاسیبل سب سیٹس ہیں وہ سارے آل مطلب تمام سب سیٹس جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنے ہیں تو کوئی بھی سیٹ ہوگا ہمارے پاس اس کا جو فرس سیٹ ہوگا سب سیٹ ہوگا وہ کیا ہوگا وہ امٹی سیٹ ہوگا ٹھیک ہے امٹی سیٹ کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں فارگزمپل ہمارے پاس امٹی سیٹ ہے تو اس کا سیمبل جو ہے وہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہوگا وہ ہمارا سب سیٹ ہوگا جیسے اس میں ٹو تھا تو ٹو جو ہے وہ ہمارا فرسٹ ایلیمنٹ ہے تو 2 جو ہے وہ کیا ہوگا وہ سب سیٹ ہوگا اسی طرح 4 جو ہے وہ بھی سب سیٹ ہوگا یہ 4 آگیا ہمارے پاس اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سیٹ میں ہمارے پاس کوئی اور element نہیں بچ گیا تو اس کے بعد جو ہمارے پاس element ہوگا وہ 2 اور 4 ہوگا تو یہ اس سیٹ کے کون سے سیٹ کے 2 4 جو ہمارے پاس سیٹ تھا یہ والے یہ اس کے سب سیٹس ہوں گے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور سیٹ ہے write all the sub set of the set اس کے آپ نے تمام سیٹس لکھنے ہیں 3 5 اور 7 ہے ہمارے پاس 3 first set again empty set ہوگا empty set کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں مطلب یہ اس کا سیمبل ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے first element لکھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جیسے 3 ہے 3 اس کے بعد 5 پھر 7 مطلب آپ نے ایک ایک قید کے تمام elements لکھ لیے اس کے بعد آپ نے first element کو second کے ساتھ لکھ دیا 3 5 پھر first element کو third element کے ساتھ لکھ دیا 3 7 پھر 5 اور 7 مطلب second last میں جو دو elements تھے ان کو لکھ دیا ابھی کسی اور طریقے سے ہم نہیں لکھ سکتے اس کو تو جو set ہے اس کو ہم ایسے چیز لکھ دیں گے تو یہ والے جو sets ہوں گے یہ تمام sets جو ہے وہ sub set ہوں گے کس set کے یہ 3 5 اور 7 اس والے set کے اب set sub sets جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک proper sub set ہوتا ہے اور ایک improper sub set ہوتا ہے پہلے ہم دیکھیں گے کہ proper sub set کیا ہوتا ہے اس کی definition دیکھ لیتے ہیں ہم if a and b are two sets اگر a اور b جو ہے وہ دو sets ہوں اور ہر element set a کا ہر element set b میں موجود ہو is also an element of set b but لیکن کم از کم ایک ایسا element ہونا چاہیے جو کہ set b میں set b کا ہو اور وہ a میں موجود نہ ہو set a میں موجود نہ ہو تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو a ہے وہ set b کا proper sub set ہے اور اس کو ہم denote کی طرح کرتے ہیں a is sub set of b اس طرح سے یہ سمبل ہوتا ہے اس طرح سے ہم اس کو denote کرتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے کیسے ہیں a is proper sub set of set b اب اس میں example دیکھ لیتے ہیں definition کے مطابق ہمارے پاس a set میں تین elements ہیں one two اور three جبکہ b میں ہمارے پاس چار elements ہیں four elements ہیں one two three اور four تو definitions کے مطابق a set میں جتنے بھی elements ہیں وہ b set میں موجود ہیں یعنی کہ one two اور three b set میں موجود ہیں لیکن کم از کم ایک element اس طرح کا ہے جو کہ a set میں موجود نہیں ہے اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو یہ proper sub set نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ جیسے a میں بھی one two three ہوتا اور b میں بھی one two three ہوتا تو a جو ہے وہ b کا proper sub set نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہاں پہ کم از کم ایک زیادہ جتنے مرضی ہوں لیکن کم از کم ایک element ایسا ہونا چاہیے جو کہ موجود نہ ہو جو کہ کس میں موجود نہ ہو فس سٹ میں موجود نہ ہو تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ a جو ہے وہ sub set ہے b set کا تو یہ تھی ہماری یہ تھی ہماری definition proper sub set کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ improper sub set جو ہے وہ کیا ہوتا ہے proper sub set کیا ہوتا ہے اس کی definition ہم دیکھ لیتے ہیں if a and b are two sets اگر a اور b جو ہے وہ دو sets ہوں اور set a کے جو elements ہیں وہ set b میں موجود اور یا پھر a جو ہے وہ b کا sub set ہو اسی طرح b کے جو elements ہیں سارے وہ a میں موجود ہو یا پھر b جو ہے وہ a کا sub set ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ a is called improper sub set یعنی کہ a improper sub set ہے b کا اس کو ہم show کی طرح کرتے ہیں denote کی طرح کرتے ہیں یہ اس کا sign ہوتا ہے ہمارے پاس a is improper sub set offset b a is improper sub set offset b اب اس کی example دیکھ لیتے ہیں for example ہمارے پاس a میں one two three ہے اور b میں b one two three ہے تو b جو ہے وہ sub set ہے کس کا a set کا جب ہم نے sub set کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا جو ہمارا sub set میں last جو set بنتا ہے وہ یہی set ہوتا ہے جب ہم sub sets بنا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں first set ہمارا empty ہوتا ہے پھر first element second third اسی طرح to second جو last set ہوتا ہے وہ وہ ہی set ہوتا ہے تو b جو ہے وہ sub set ہے b کا یعنی ب کے تمام elements a میں موجود ہیں اس وجہ سے ہم کہیں کہ a وہ improper sub set ہے set b کا تو یہ improper sub set کی definition تھی اور example تھی اب کچھ اس میں points ہیں جو آپ نے یاد رکھنے اور سمجھنے آپ کے لئے ضروری ہے سب سے پہلا point ہے every set is a sub set of itself ہر set جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کا sub set ہوتا ہے جیسے یہ one two three جو تھا وہ اس کا sub set تھا تو یہ ہر set جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کا sub set ہوتا ہے empty set is a proper set of every non empty set empty set جو ہوتا ہے وہ proper sub set ہوتا ہے ہر non empty set کا for example ہمارے پاس ایک ہے one یہ set ہے اس کے ہم نے sub sets بنانے ہے تو جب ہم اس کے sub sets بنائیں گے تو اس میں جو first set بنے گا وہ empty ہو گا ٹھیک ہے یہ آپ empty set بنا لیں یا پھر اس کی جگہ empty set کا symbol ڈال دیں اور اس کے بعد ہمارے پاس next set بنے گا وہ one ہوگا تو empty set جو ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس empty set آگیا یہ اس کا subset ہے تو empty set is a proper subset وہ proper subset ہوتا ہے ہر non empty set اس جب بھی ہم sets بناتے جیسے ہم نے ایک subset بنائے تھے اس میں جتنے بھی sets تھے وہ ایک proper subset تھے سوائے کون سیٹ کے جو ہم نے end پہ بنایا تھا سیٹ وہ کون سا تھا وہ یہ سیٹ تھا یہ سیٹ تھا one two three تو یہ one two three یہ سیٹ ہے یہ اس سیٹ کا proper subset نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی subsets ہوں گے اے کے وہ سارے sets جو ہے وہ proper subset ہوں گے اے کے اسی طرح every set is an improper subset of itself ہر set جو ہے وہ اپنے آپ کا improper subset ہوتا ہے کیسے جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا a is equal to 1 2 3 ہے اور اگر اس کا ایک subset 1 2 3 ہے تو یہ دونوں آپ میں کیا ہے یعنی کہ یہ improper subset ہے اور there is no proper subset of an empty set جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک empty set ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ بنائیں جتنے بھی subsets ہوتے ہیں وہ بنائیں تو اس میں کیا ہوگا اس کا جو subset بنے گا وہ ایک set ہوگا وہ کون سا ہوگا وہ یہ والا ہوگا تو there is no proper subset تو اس set کا proper subset نہیں بن سکتا یعنی کہ وہ set جو empty ہوتا ہے اس کا proper subset نہیں بنایا جا سکتا there is only one proper subset of a set جو single set ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ example دی ہے جس set میں ایک element ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں single set تو اس کا صرف ایک ہی proper subset ہوتا ہے یعنی کہ اس set کا اگر ہم subset بنائیں گے تو وہ کیا بنے گا وہ ایک بنے گا empty set ٹھیک بنایا جا سکتا ہے اور وہ کون سا ہوتا ہے وہ empty set ہوتا ہے تو یہ important points تھے جو آپ کو سب سیٹ کے حوالے سے جاننا ضروری تھے اس حوالے سے آپ کے پاس ایک worksheet بھی آئے گی اس کو بھی آپ نے solve کرنے